بانڈی پورا کے سرحدی علاقے گریز میں پہلی بار اپنی نونیت کا سنو سپورٹس فیسٹول منقض کیا گیا ممبئی سے آئے ایک سیاہ مقامی ہوتلر اور فوج کے تعاون سے منقض کیا گیا اس فیسٹول نے اس علاقے میں سنو سپورٹس شروع ہونے کو لے کر ایک نئی امید پیدا کر دی ہے برفیلے پہاڑوں کے بیچ او بیچ سنو کرکٹ کھیل کر اور اس کرکٹ میچ پر جاری کرکٹ کمنٹری نے ماحول کو کافی دلچسپ بنایا سنو کرکٹ کے علاوہ سنو ریس اور دوسری کھیل سرگرمیا انجام دی گئی جس میں علاقے کے درجنوں کھلاڑیوں نے شرکت کی اس فیسٹول کے دوران صرف یہی مطالبہ کیا گیا کہ یوٹی کے باقی علاقوں کی طرح اب حکمت گریز میں بھی سنو سپورٹس کی شروعات کریں چھ سال سے کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور اپنے یہ پیارے کشمیر کے لیے اور کشمیر کے اپنے یہ پیارے عوام کے لیے میں کچھ کرنے کی چاہ سے کچھ چھوٹی سی کوشش میں لگا ہوں باوجود اس کے کی چھ سال سے جوڑا ہوں میں گریز کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا اس بار گریز کے بارے میں جب پتا چلا اور یہاں آ کر دیکھا اور پایا کہ کشمیر میں اس سے خوبصورت جگہ ساید ہی کوئی ہو اس میں ایک خوبصورت سنو ایونٹ ہوا جس میں مختلف قسم کی کھیلے کھیلی گئے جس میں سنو کرکٹ رسا کشی کے ساتھ ساتھ ایک سنو ریس بھی کیا گیا یہ جو پروگرام تھا یہ ہمارے ایک ٹوریشڈ مہاراستہ سے آئے ہیں سوریش کپاڑیا جی نے اس کو انکات کیا تھا ان کلابوریشن وید کاکا پیلس خوٹل انٹر سٹوڈنٹ سرکار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار ایسے پروگرام زوں تاکہ گل مہارک کی طرح گریز بھی ایک ٹوریشڈ آج ہمارے ایک ٹوریشڈ آئے تھے ہمارے ٹوریشڈ آئے تھے ہمارے ٹوریشڈ مہاراستہ سے سوریش کپاڑیا جی تو ان کے ساتھ ملکے ہم نے یہاں پر ایک ایونٹ کیا اس ایونٹ میں ہم نے سنو کرکٹ اور سنو ریس کا انکات کیا اس میں کافی لوگوں نے شرکت کی لیکن ہم ٹوریشڈ دپارٹمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جیسے آپ گل مرک فیسٹوال کرتے ہو پہلگام فیسٹوال کرتے ہو یا لڈاک فیسٹوال کرتے ہو اسی طرح پہ ہمارے گریز میں بھی ایک وینٹر سپورٹس کا